یہ امتحانات کریں کون کون سے امتحان ہے جن سے انسان گزرتا ہے جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا شعور کا اس کے فہم کا اس کی فطرت کا اس کی جبلت کا وہ کیا ہے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں میرا خالق کون میرا مالک کون میرا پیدا کرنے والا کون کون میرا محبوب ہے کون میرا مقصود ہے کون میرا مقلوم ہے کون میرا حاکم ہے کون میرا آقا ہے کون ہے قانون جنے والا کون ہے ہدای جنے والا یہ تہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی شرک کفر کہ تہ بر تہ اندھیریں ہوں گے اتنا ہی امتحان سکت ہوگا آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں حقیقتی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا پھر بھی مہرحال اسلام تو ہے نا یہاں کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آجاتا ہے کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو دل میں اتر ہے آپ ایسے معاشر کا تظہر کیجئے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں کنگھری کنگھر ہے شرکی ہرکے باطل ہی باطل ہے اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقت کو پہچان لے یہ ہے سب سے بڑے کامیات آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کونسا ہے ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا سورت اور چاند اور ستاروں کی پرستش بوتوں کی پرستش اور سیاسی شرک بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں لبرود جو دعویٰ تھا فیرون کا وہی اس کا تھا کہیں سے کوئی توحید کوئی اللہ کی بات کوئی نیکی کی بات کہیں کوئی روشنی کوئی کرن اس معاشرے میں تھی اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہتو وجہا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا میں ان کی نفی کرتا ہوں ان سب کا باغی ہوں یہ سب گمراہی ہیں میں نے اپنے رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یک سو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے سورج کا بنانے والا میں سورج کو نہیں پوچھتا سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں میں چاند کا پجاری نہیں ہوں چاند کے خالق کا پجاری ہوں یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا کبالے کا میں پجاری ہوں کائنات کا نہیں ہوں کائنات کے خالق کا ہوں انی وجہتو وجہ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ حَنِیفَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمَشْتِكِينَ یہ پہلا انتہان ہے دیکھئے اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے آپ کیوں اللہ نے پیدا کری جائے مثل معلوم کے گھر میں آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا اس کا ہوتا ہوگا تب ہی تو ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے حضور سے مسنون ہے یہ کیا پتہ ہمارے تاحت و شعور کی کونسی ٹیپ وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر نقش ہو گئے کچھ لیا سکتے ہیں لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا کفری کر سیاسی شرک مذہبی شرک ستارہ پرستی کا شرک بود پرستی کا شرک اس میں ایک اللہ ایک نوجوان مسلیم الفطرہ نوجوان اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی حسنی کی طرف اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے حق پر پہنچ تو گئے حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے اس کے لئے امتحان آتا آئیں گے آدمی آ جائے گا عرف لا ممیم احاسم الناس ویترکوا ویقولوا آمننا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَدَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم تو آسمات میں ہیں پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانسے گے پرکھیں گے امتحان نہیں گے تمہارا وہ امتحان چاہتا اسی کو کہا ہے رسول حابیم سجدہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بیشنگ کو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اپر جم گئے یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضبق ہے سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی باپ کہتا ابراہیم کیا اَرْعَغِمُ الْأَنْكَنَ عَلِحَتِيَا اِبْرَاہِمْ اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلحہ میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دیئے اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یہ عابتیں ابباجان اِنِّي قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَوِيَاتِكَ فَتَّبِعْنِ اَحْدِكَ سِرَاطٌ سَوِيَا ابباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت تکامل آتا کر دی ہے تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی یہ بات الٹی ہو رہی ہے وہ باپ ہے تم بیٹے ہو وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپے سفید کیے تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو مطالبہ کر رہے ہو دلیل پہلے دن دی ہے یا ابباجان اِنِّي قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَوِيَاتِكَ وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا ہے یاد آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی یا ابباجان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجئے اِنَّهُ قَالَ لِلْرَحْمَنِ عَصِيَّةِ وہ تو رحمان کا بہا گناہگار تھا سرکش تھا باغی تھا ابباجان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں کو اشمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ جائیں لیکن جواب کیا دیا اب آپ نے اَرَاَهُمُنْ اَنْتَعِنَ عَلِحَتِيَا اِبْرَاحِيمِ لَاِلَّنْ تَنْتَعِلَا اَرْجُمَنَّقْ وَحْجُرْنِ مَلِيَا اے ابراہیم میرے آلہا میرے معبودوں دنوگردانی کر رہا ہے باز نہیں آوگے سنگسار کر دوں گا مار کے حالان کر دوں گا اور نکل جاؤ دفع ہو جاؤ برنگاہوں کے سامنے سے وہ فطرتِ سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكَ اچھا باجان آپ پر سلام دیوں میں قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكَ میں جاتا ہوں گھر چھوڑ گی جا رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دیں وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا کو رد نہیں کرے اب اس سے در آگے باگ بڑھی ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار باگ رہا ہوگا یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے میں اس سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم لیکن نہیں بھئی یہ ہمارے آبا اجداد کا دین ہے اس پر چلے لے آ رہے ہیں کیسے چھوڑ دیں بات تو تمہاری چھوڑ لگتی ہے ابراہیم تم بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن سورہ انکبود میں فرمائے موضہ نمائنکو فلاحیاتی دنیا حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی مجھے سے جکن جکڑے ہوئے ہو ورنہ تم معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب مقواس ہیں یہ تمہارے عقائد جو ہے بے بنیاد ہے لیکن دنیا بھی محبت ہے یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی اقفال کے شیر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر مرد نادہ پر کلام نرب نازک اس کے اوپر تو وہ ہتوڑا چلانا پڑتا ہے وہ ہتوڑا چلانے کی سوچی ان کا کوئی تہوار آتا ہے جس بیٹے جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجہ کرنی تھی کسی خاص ستارے کی اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا حضر ایرائی نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ جائیے پورا شہر خالی ہو گیا اب انہوں نے ہاتھ پر ہتوڑا لیا وہ متخانے میں گس گئے اور سب متوں کو توڑ کے چونہ چونہ کر رہی ہے لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاہ تھا تو اس ایک سب سے بڑے متھ کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پر وہ تیشہ رکھ دیا اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے آپ سوچ یہ ذرا آج بھی ہندوستان کے شہر متھرہ میں یا بنارس میں کہیں متوں کے ساتھ کہ کوئی حجر کر دے تو کیا قیامت آئی ہے چاہ کیا من فعل حضابِ آلیتِ نا کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ عشق کیا بہت کچھ کر کے کچھ لوگ نے ہاں ہم پھر سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ لوگ کا ذکر کیا کرتا تھا بوتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ باغیانہ خیالات کا حضاب کیا کرتا تھا وہ ابراہیم بڑاؤ حاضر کیا گیا یا ابراہیم آلتا فالتا تھا کیا آپ تم نے یہ پوچھے گیا اس بڑے بوت سے پوچھو اس سے پوچھو بھئی سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم کھڑا ہے اور نمبر دو جیسے کہتے ہیں پولیس کے اسطلاح میں آلہ واردات قتل کیا تھا تو کس چیزیں کیا تھا وہ بھی مرامد ہو گیا وہ چھوڑی بھی مل گئی ہے اس پر خون کے دھمے بھی ہیں اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کی قدر سے بھی پتہ کری جاتا ہے کہ کس کا خون تھا جنرلیس کے ذریعے سے تو اس نے کیا ہوگا کہ ابراہیم واقع کے ناخر لوگ ان سے پوچھے ہیں یہ بات کرتے ہیں کوئی افل لکم تم پر تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا دفاع ہی کر سکتے ہیں جو اپنا آپ کو مچا نہیں سکتے ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کے ذر دھیان کر کے سوچا کہ واقعی امراہیم صحیح کہتا ہے لیکن پھر لوٹے ہیں پھر وہ عشبیت پھر وہ آباؤ اجداز کے ساتھ تعلق پھر وہ معاشر کے نظام انہوں نے کہا بس اس کو قفل کرو اب اس کو ختم کرتا ہے یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ لیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی کتنے بڑے جگر کی بات تھی اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تاب بادشاہ کے پندر بار میں حاضری ہو گئی ابراہیم اب نے سنا ہے تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو جی ہاں کون ہے وہ خدا فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے میں بھی زندہ رکھتا ہوں گا مارتا ہوں فوراں جو ہے حکم دیا جیل خانے سے دو قیدیوں کو ملایا ایک کی گردن اسی میں مار دی دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں پہلے میں مرز جا اور ایک کجام اسے چھوڑ دی تو میں خدا ہوا کہ نہیں حضر ابراہیم میں سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے یہاں بھی کوئی ہتارہ چلانا پڑے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِبِ شَمْسُ مِنِ الْمَشْرِقِ فَاتِحْ مِحَابِدِ الْمَغْرِبُ میرا لب وہ ہے جو مشْرِق سے دکالتا ہے سورج کو تم خدا ہو تو مغرب سے دکال کے دکھاؤ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ تو وہ جو کافرتہ مبہوت ہو کر اب کیا کہیں آئے بائنش آئیں فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں آپ اس حمد اس قوتِ ایرانی کا اندازہ کیجئے جو ایک ملے زوردست مادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور ڈٹ کر کر رہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَابُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتْ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَرُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ قُلْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ کیفیت تو پہلا انتہان تو ہے ان مادی جلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا اس سے معورہ اس سے ملند تر ہو کر اس سستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا اِنِّي وَجَّهْتَ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَلَ السَّمَوَاتِ وَجْدَرُدْ حَرِیفَةً مَا آنَا مِنْ مِنْ مُشِرِ پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑے نسل رہنا آپ نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے چل جا رہو قَالَ السَّلَابُنَ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِحْفِيَا مَوْب کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے اور کیسا جواب دیا میں نے کہا ایک مزاق کا انداز تھا ہوں یہ عمل میں کہ اس سے پوچھو ایک صحیح سالیم گھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والے سرکمسٹرانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹرانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے حالات قرائم قرائم کی کیا گواہی ہے تو وہ سالی میں باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس میں رامض ہو رہا ہے اس کے خندے پر رکھا ہوا اور پھر یہ کہ بادشاہ کی دربار میں جا کے جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدای کا وہ کہا ٹھیک ہے اس کو تو زندہ آلوے کی دالو اور یہ گر جا رہا ہے ختم کر دو اس کو بچم کر دو اس کے لئے تیاریہ کی گئی ہے سورہ شعفات میں اس کا ذکر موجود ہے تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لئے آگ آرہ ہوتا ہے آگ ہو رہا ہے بہت بڑا ایک اوپر مچاند بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھیکنا ہے آگ سب ہو رہا ہے وہ سب یہ کس لئے کر رہے تھے یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے ابھی تو کچھ آیا نہیں نہیں امتحانس بڑا اس لئے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آگمائش دالی تھی حضرت ابراہیم کود گئے اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتی شہر نمرود میں عشق اقل ہے مہمِ تماشائے لبے بام ابھی دیکھیں یہ دو اقلیں ہیں یہ سمجھ دیجئے ایک اقل وہ ہے جو پہچان لے ایک اقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے دیکھو باہ دوائے دوائے ٹھیک نہیں تمہارے کیا کر رہے ہو اپنی جان سے کھیل رہے ہو جان سے چلے جاؤ گے تو اقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی گزر جاں اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تاز چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی کچھ دکھا دیگی بس یہ چراغ راہ ہے یہ آخر منزل تک اقل نہیں پہچان سکتی یہ تو فطرت انسانی ہے قلب ہے روح انسانی ہے وہ پہچانتی ہے اور اقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے حاضر ہی نہیں ہوتی اللہ تک پہنچ جانے والی شئے عشق ہے اللہ کی محبت ہے آگے چلنے سے تو اقل روکتی ہے اقل کا نفس جو ہے وہ اس سے پہلے یقین کئی برطبہ میں نے یہاں بیان کیا ہوگا اقل کے معنی ہے روکنے والی ہے یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک مانتے ہیں کوئی سنیاری رنگ کا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اپنے رمال کے اوپر اس کو اقال کہتے ہیں اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ جب ان کو کھانے پیرے کو بھی نہیں ملتا تھا بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے اس وست ہے یہ رواج ہے ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اوٹ کے گرد اوٹی کا گوشت کھا لینا ہے اوٹی کا دودھ پی لینا ہے اوٹ کے اوپر سواری کرنے نہیں ہے اوٹ کی خال سے جو ہے اسے اپنے لیے کوئی کمبر بنا اوٹ ہی اوٹ تھا جیسے ہمارے پنجاب میں جنس علاقوں کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ وہ بحث ہی بحث تھی بحث کا کچھڑتا ہوا بحث کا زود پی لیا بحث کے مکھن سے کھا لیا لسی سے نہا لیے یہ ساری چیزیں جو ہے بحث کا گوشت کھا لیا بحث ہی بحث تھی اور کیا تھا یہ مجھ کچھڑتا ہے یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہنا تھے یہ تو آبادکار آئے ہیں جلندر سے اشارپر سے گردازپر سے وہ آبادکار ہوں نے آکے پر یہاں پر جنہیں وہ ساری چیزیں بتائی ہیں ورنہ یہاں کس کو پر جالتے ہیں گوڑ کی نہیں جاتے ہیں گوڑ کی سبنا کا نام نہیں جاتے ہیں چینی تو بہت دور کی بات ہے گوڑ نہیں جاتے ہیں تو ان کا یہ کیا باملہ تھا اوٹ ہے اب اوٹ کا یہ ہے کہ جب بندو سواری کر کے جا رہا ہے ایک جگہ پر اترا ہے کچھ سے اسے پیشاب کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے اب اس خطرے سے کہ کہیں اوٹ بھاگنا جائے وہ اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا اب تین پاؤں رہ گئے تین پاؤں سے اچک تو سکتا ہے وہ بھاگ تو نہیں سکتا تو اچک اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے کی کر کے درخت ہے وہ ناچتہ کچھ کر لے کھا لے کوئی حرج نہیں ہے بھاگے نہ تو وہ جو رسی سے اوٹ باندھ دیتے تھے اوٹ کا گھٹنا وہ اب کیا ہوا اب اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ وہ جائے گا وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پر باندھ دے کار رکھے رسی کو یہ اقال اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں لاکہ اور روپے کیا ہوتا ہے لیکن تحظیمی پسمندر اس کا یہ ہے اب ظاہر بات ہے کہ اوہ تو روک اس لئے حدیث میں یہ رفض آیا ہے ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے باہر کوئی کوئی بندو آئے صحابی باہر سے اور انہوں نے اپنے اوٹ کا یا اوٹ نہیں کا گھٹنا نہیں باندھا اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ جائے گی حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا جواب دیئے میں نے اللہ پر توقع کیا فرمایا غلط اے قلحا سب ماں توقع پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توقع کرو وسائل کا استعمال ترک کر دینا توقع نہیں ہے ہاں یہ سبجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیئے سے ہوگا لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے وہ توقع اسلام میں نہیں ہے جو رہباریت کا توقع ہے بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت بے خطر کوت پڑا آتش نمرود عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ابھی عقل تو وہی پر گھڑی ہوئی یہ سوچ نہیں ہے یہ کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے ابراہیم کود بھی چکا لوگ حرام ہیں لیکن اللہ نے اس آگ کو گلو گلدار بنا دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم اب آیاب چوتھا ابتحاد کہنیجے اس کو یہ رسولوں کے باپ میں اللہ کا قائدہ ہے اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے جیسے حضور جب دارون مدوہ میں فیصلہ ہوگی کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ اندرشاہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب اب برو حاشم کا وہ سردار ہے تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹر ٹرائبل کہنا چاہیے کہ قریش کے اندر ہی آپ اس میں جب ہم لٹ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکے ہوئے تھی اب ابو طالب مر گئے اب جو سردار ہے ابو عاشم کا وہ ابو لہب ہے وہ حضور کا وزید سب سے بڑا دشمن ہے لہذا فیصلہ ہو گیا تب آپ گئے ہیں تائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے جیسے چلے جاؤ مدینہ لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا بارہ دیئے ایک علیہ دا معاملہ ہے کہ میں تھوڑی سی خطا ہوگئے اسی حضرتی یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ماننے والے نیہ ناہجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے اللہ جو انہیں سزا دی مچھلی کے پیٹھ میں رہے وہاں وہ استغفال کرتے رہے پھر اس حفیل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں بارال تو یہ اب معاملہ آگیا بطن کو چھوڑنے کا لہذا حجرت کی ان قال انی زاہب لیلہ ربی سیہدین ٹھیک ہے تم لوگ کا حال یہ ہے میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا تمہارے اوپر ہتوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے تم کس طرح ماننے والے نہیں ہو اب تم میری جان کے نشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں انی زاہب اللہ ربی سیہدین رب حبلی بن الصالحین ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرم اسی برسلت جاوز ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ بانجھ رہی ہوئے اور آدمی ہوئے اللہ کی مرسی بارحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کی اہلیہ حضرت لوت بھی تھے آپ کے بھتیجے اور حضرت لوت کی اہلیہ بھی تھی یہ اہلیہ جو ہے لوت کی یہ مومنہ تھی یہ ساتھ انہوں نے حجرت کی ہے بعد میں جب جا کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور آمورہ کی مسئلیوں کی طرف تو وہاں شاہد معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوت کے ساتھ جو ہے خیالت کا معاملہ کی وہ ایک علاقہ معاملہ ہے بارحال اس وقت دعا کی رب حملی بن السالحین اس کے جواب میں اللہ نے فورم ہم نے اسے ایک غلاما فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت بردبار حلیم حلیم التبع متحمل مزاج بیٹے گی یہ اسماعیل کی تعریف ہے نوٹ کرنی جائے گا دوسرے بیٹے ہوئے ہیں حضرت سارہ کے بعد میں ان کو کہا گیا ہے غلام علیم حلیم حضرت اسماعیل کے لئے کہا گیا ہے غلامی حلیم بہت بڑے حلیم متحمل مزاج بہت بادسا اس کا بھی تھوڑی سا داستان بیان کر دوں حضرت سارہ کہاں کہاں اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم حجرت کر کے آیتیں کہاں سے پیدا کہاں وہ تھے شہرِ ار یہ جو عراق کا پسفت کا سب سے بڑا شہر تھا صدر مقام تھا وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے حجرت کر کے کہاں آئے شام شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان یہاں آکر آپ نے لیرا اپنا جمعا لیا اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھی جہاں پر کہ وہ سوڑومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بدترین جو ہے گندگی تھی جہاں حضرتِ لوتا نے اصراب کو بھیجا پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا وہ مصری نہیں تھے وہ فرائلہ نہیں تھے وہ مصر کے تھے عرب سے آ کر لوگوں نے کمزہ کیا تو حضرتِ عبراہیم وہاں گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ایک حادثہ سبھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرتِ سارا بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے تو کہا کہ سارا سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے میں کہہ دوں گا بیوی تو پھر تو وہ کہہ گھٹھی گا پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو بہن ہے باران اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ سارا کی عزت بھی بچائی وہ موجزہ دیکھا حضرتِ ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا جیسے حضرتِ سارا کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی حاجرہ یہ خدمت میں پیش کی یہ حاجرہ کنیز نہیں تھی یہ حضرت میں یہولیوں نے مشہور کر دیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ اصل بی بی تو تھی حضرتِ سارا اور سارا کے ہاں اولاد باز میں ہوئی ہے وہ ہے عساق عساق کے بیٹے ہیں یعقوب یعقوب کی اولاد ہم ہیں تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں حاجرہ جو ہے تو کنیز تھی لوڈی تھی لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں یہ یہودیوں کا قول ہے لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی وہ بیٹی تھی شہزادی تھی بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دورایا ہے کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حضیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام شہنشاہ ایران شہنشاہ روم مقاقص مصر نجاشی حبشاہ خطوط لکھے تو مقاقص جو ایک طرح کا بادشاہ تھا پیٹی آنکھ تھا جو الیکزنڈریہ کا اس نے اکرام کیا حضور کے جو صفیر کا ان کا بڑی عزت کی اکرام کیا اور پھر حضور کی خدموں میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے لئے چلتے تھے اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا ماریہ قرطیہ اور ماریہ قرطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخر درجہ میں حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا در نوٹ کیا سائیکل مکمل ہو رہا ہے ابراہیم گئے تھے مصر وہاں سے حالی راہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے اسماعیل سے یہ ساری نصر چلی محمد پیدا ہوئے محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتور آئی ہے ماریہ قرطیہ ان سے جو پیدا ہوئے ان کے نام ابراہیم رکھا تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے بارہ لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہوتا اولاد نہیں ہو رہی تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ حاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذروہ شوقت معاملہ قائم کر لیے تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے مجھے تو امید نہیں ہے کہ میں یہاں اولاد ہوں تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ کو رشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل جاتا بیٹا دے دی اب اللہ تعالی نے حکم لیا حاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو دے جاؤ جاؤ وہاں جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر وادی غیر زی زرہ وہاں ہی کوئی چھوڑو اب یہ امتحان دیکھئے تبکل کا امتحان نظرت ابراہیم لے آئے کوئی متنفس نہیں کوئی گھاس تک پیتا نہیں ہو رہی کوئی درخت کہونا تو اور بڑی بات ہے کہ ایک خجور کا درخت ہوئی اب یہ اور درخت ہوں کیلئے پانی نہیں پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس وہ چھوڑ دیا کچھ خجوریں تھیں مجھے دی اور چلے حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے باس آرے چھوڑ گی تھا رہے ہیں کہہ لگے اللہ کے یہ ہے توکل اللہ کا حکم ہے دعائے مان کر رب حبلی من الصالحین فبشنہو بغلامن حلیم اب وہ بچہ آتے رہتے تھے چکر لگاتے تھے فلمہ بلغم آغو سائیا جب وہ بچہ اس معائل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا کاموں میں ہاتھ بٹھا رہا ہے تیرا برس کی عمر ہو گئی ہے نوجوان اب انتظر کیجئے سو برس کی عمر موڑا آدمی اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی ایک اولاد مانگ مانگ کر دو آسلیں اللہ سے لی ہے اب آخری ابتحانات ہو اس سے آگے کوئی ابتحان نہیں ہے اس بوڑے شخص کی نقل تمنہ ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فلمہ بلغم آغو سائیا قارا یابنی انی اراف المنام انی ازمہو فنظر مازہ ترہا کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اس میں کوئی شیطرت جو ہے کوئی شیاطی نے جنل و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوسکی پھر یہ کے پہ 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 تین دن پر یابنی انی اراف المنام انی ازمہو فنظر مازہ ترہا اب جواب سرئے وہ خلیم یابت فرمات عمر ستجدن انشاءاللہ بن السابرین اببا جان کر خودر یہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے تو عمر عمرتہ نہیں تو عمر حکم ہو رہا ہے جب تین دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گئے اللہ کی طرح سے پھر دیر قائم ہے یابت فرمات عمر ستجدن انشاءاللہ بن السابرین آپ مجھے انشاءاللہ سابر پھائیں یہ وہ سابر اور حلیم ہونے کی شان ہے جان دے نکلی تیار اب یہاں بھی دیکھئے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں وہ زمیح اللہ حضرت عصاق کو کہتے ہیں یہ بعد میں حضرت عصاق پیدا ہوئے ہیں تیرہ سال بعد سو برس کے جب عمر تھی حضرت عمر کتب ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ زمیح اللہ جو ہے وہ عصاق ہے اسماعیل تھے مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ وہ کہتے ہیں یہاں پر عصاق کو ابراہیم نے زباہ کرنے ایک کوشش کی تھی سمت واس ایک بڑی عمدہ کتاب مرنہ فراہی رحمت اللہ رہ کی تھی عربی پھر اس کا ترجمہ ہوا عربی بھی کتاب تھی کہ زمیح کون تھا اسماعیل جاہی ساق اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے یہ اس کتاب پر موضوع تو انہیں توراق کے حوالے سے ثابت کیا ہے اثر میں ہوتا کیا ہے چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے آخر تفتیش ہوتی ہے پلیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے اب ساری چیزوں کو تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہیں اس کے اندر توراق کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ثابت کیا اور رعی الصحی فی بدھ ہوا الزویز کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتناک ہی ہے لاہور میں آ کر اپنے کاب کی 1965 میں تو دارالشاعت الاسلامیہ میں نے قائب کیا تھا اپنا ایک دارالشاعت پبلشنگ ہاؤس اس سے وہ کتاب شائع کی تھی اب بھی وہ چھپتی ہے اب وہ اور پبلشنر ہیں ان کے وہ چھپتے ہیں بارال تو حضرت اسمائید جو ہے وہ زبیح اللہ ہے اللہ نے جب لٹاویا فلما اسلما وطلہو لیلجبین اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے اسلما جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا وہ جو میں نے کہا تسلیم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے بڑا باپ شوری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا زردن ڈال کر بس طرح ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بر لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنا نہ رہے سب دیوان چھوڑی چلاتے ہوئے چہرہ میں اُدھے اُدھے بھولتا اللہ علی الجبین پیشانی کے بر لٹے انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھوڑی چلائے لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا عمرہیم قد صدقتا رویا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِدِينَ عمرہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کرتی میں نے آج سے بہت پہلے مضبور لکھا تھا اس پر تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا ممتہین کو بس کرنی پڑی ہے اللہ کو بس 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 اِنَّا قَزَالَهُولْ وَلَعُواْ الْمُمِينَ اِبْرَاہِمْ واقعی در یہ بہت بڑی آسمائی تھی جس میں تم پورے اُتر جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے اِبْرَاہِمْ کا ہر قدم پر امتحان ایک سے ایک کڑا امتحان ایک سے ایک بڑا امتحان اور آخری انتحانیت جب ممتہین یہ کہے جائیں بھئی بھاعت تم بہت مشکل پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا کب آل ہے تم نے بہت انداء حل کیا اس سے بڑی شاہر کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا جہاں تک تم عاملہ آ گیا یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کیلئے سنت ابراہیم کی طور پر جا باقی رکھا گیا این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آگیا حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی کچھ بھی نہیں میڑا دبا ہو گیا اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الاخرین ہم نے اس کی یہ یاد ہے یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ چاہے حضور سے پوچھا گیا مَا حَذِ الْعَوَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول یہ عظاہی کیا ہے یہ کیا ہے یہ جب ہم قربانیت دیتے ہیں کیا ہے قال اللہ سنت اب ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سلمت ہے اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے ان کی اس سمیتان کی کامیابی کو اس کا جشن بنایا جارہا ہے ہر سال لکھوکا کرو جانور جو ہے اللہ کے نام پر زباہ ہو رہا ہے یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو بنایا جارہا ہے اور مطلب یہاں میں ایک بات کہہ دوں اللہ میں اقبال لے ایک شعر میں شاعرانہ ہوتا ہے تصور ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے شعر تو بہت اچھا ہے غریب و سعظہ و عجیب غریب و سعظہ و رنگی ہے داستان حرب نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ بہت سے لوگ کو بہت شیئر پسند آتا ہے خصوصاً شیعہ بھائیوں کے تو بہت ہی پسند آئے گا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کر بلا چند تو غریب و سعظہ و رنگی ہے داستان حرب نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں کہتا ہوں تو اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں اسماعیل کو ذمہ کرنے والے کون تھے رسول امام الناس خلیل اللہ ابو الانبیاء اور حسین کو ذمہ کرنے والے کوفی یزیدی زیادی نمبر دو اسماعیل تو ذمہ نہیں ہوئے حسین تو ذمہ ہو گئے کیا مناسبت ہے نمبر تین حضرت اسماعیل نے خود ہی کردل ڈال دی تھی حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیئے انہوں نے ایسے تو نہیں کردل ڈال دی تھی تو کوئی مناسبت نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہو رہی چاہیے تو اس کے میں نے ترمیم کی ہے اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا وہ اشارت مان لیں گے میری بات کو کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نیایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں میں معاملہ ہوا تھا دونوں نے قربانی پیش کی قابیل کی اللہ نے قبول لے کی حابیل کی کر لی اور وہ اس سے بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا اور علاق کر دوں گا انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے جس کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی اللہ تو قبول کرتا ہے وہ تقیوں سے باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ میں اٹھاؤں گا میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا موج بھی لے جائیں میرے گناہ کا موج بھی آپ بھی لے جائیں مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے خاتے میں پڑ جائیں گے تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں یہ تو آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے یہی تو معاملہ وہ حضرت عثمان کے ساتھ لاکھوں مربع مل کی حکومت تھی ان کی لاکھوں فوجی موجود تھے یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آگئے تھے شریر عبداللہ ابن سبا کے پیروکار وہ تو اجازت اکر دیتے تھے شام سے مسر سے فوجوں تیار کریئے اور اجازت ماند رہیے کہ آپ اجازت دیجئے ہم آئے نہیں اجازت نہیں دیجئے اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کہ خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا یہ کچھ بھی یہ کلمہ گو تو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان مختلے لوں جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا یہ پھر تمہارا کام ہوگا میرا پوچھ سے کوئی تعلق نہیں تو وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا تو یہ تو مناسبت ہوئی نا جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ جو برزی کیجئے اسی تحضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر لینا چاہتا ہاں یہ جب مجھے قبیل کر دیں گے بھٹنوں کے ساتھ دیں گے تو میں نے اس شیر کو یوں کیا ہے اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم پہلا بستان تو یوں کا تو ہے نہائیت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حضرت اسماعیل تو ہوئی نہیں نا نہ شہید ہوئے نہ زبا ہوئے وہ تو ہوئی نہیں واقعی نہیں وہ تو ایک امترحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھوڑی نے کٹا ہی نہیں ہوجہ مجھے 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 بقیب وہ قیب